موسیقی اس دنیا کو رنگ برنگی کرنا چاہتا ہے وہ ہر کچھ وہ رنگ اس میں بھرنا چاہتا ہے جس سے اس کی دنیا خوبصورت دیکھ سکے یہ کارکرم ان دیبیانگ جنوں ساتھیوں کے لئے بھی بہت خاص ہے جو ذرا سی کمجوری یا کسی بھی دیبیانگتہ کے کاران ہار مان بیٹھتے ہیں اس سخت سے آپ لینا لیجئے اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آخر کار جب ایک شخص درزبادت ہونے کے بعد دیس کی سب سے سروچ نوکری کو حاصل کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں کہ ایسے ہی سخت سے بات کرنے کی جس کا نام ہے اجید کمار جو دیبیانگ ششکتی کران ویبھاک کے ڈیریکٹر ہیں ساتھ میں وشے سچیو کے پت پر بھی تینات ہیں اجید جی کے نیوز میں آپ کا ہر دیکھ سواغت جنہی بات کیا کہیں گے آپ کو تمام دیبیانگ جن آج سننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں تو سب سے پہلے تو اس مقام تک پہنچنے کی لئے تو بہت لمبی یاترہ اور بہت ترہیں ترہیں کی سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑا سب سمسیاؤں بیوین پرکار کی بادھائیں بھی آئی لیکن بس یہی ہے کہ ان بادھاؤں سے کبھی ہار نہیں مانی اور من میں اپنا کونپیڈنس لیول بڑھائے رکھا اور کچھ کرنے کی من میں ایک بہت ایک جسے کہتے ہیں فائر اس کو جگائے رکھا اور ہمیشہ آگے بڑھنا کچھ کرنا سماج کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے خود کے لئے تو اسی طرح اور سب سے پہلے میں بات مانتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہوتا ہے کہ مجھے خود کا نرمان کرنا ہے ہر وقتی اگر اپنا خود کا نرمان کر لے تو اس کے لئے بہت بڑا قرط ہے تو اگر خود کا نرمان آپ نے اچھے سے کر لیا تو سماج کے لئے آپ بہت مہتپون کام کر سکتے ہیں خود کے لئے بہت مہتپون سماج میں بلکہ ایک نئی دشا بھی دے سکتے ہیں سر ایک چیز یہ بتائیے گا جیسے آپ کی یہ گھٹنا کیسے ہو گئی کہ آپ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی کیا ایسا ہوا تھا یا بچپن سے آپ کو نہیں دکھائی دیتا ایکچولی میں چار پانچ ورس کا تھا اس سمیں مجھے کوئی وشیش بیماری تو نہیں ہوئی تھی اور ایک رات تیز فیور آیا تیز بکھار اس بکھار کے کاران مطلب کی جب صبح اٹھا شام کو ٹھیک سویا تھا صبح اٹھا تو مطلب کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی مطلب کی سب کچھ جیسے شام تھی ویسے صبح نہیں ہوا صبح بدل گئی بلکل ایک مطلب لائف بلکل بدل گئی جو کل تھا وہ آج نہیں تھا اس طرح کی زندگی میں بہت بڑا ایک پریبرتن جو کی ایک بہت بڑا سیٹ بیک پریوار کے لیے بھی تھا مرے خود کے لیے تو تھا ہی تھا میں تو اس میں اتنا زیادہ سوچ تو بچہ کیا اتنا زیادہ سوچ سکتا ہے لیکن یہ تو پتا تھا جو کل تھا وہ آج نہیں ہے مطلب وہ زندگی کی شام آپ کے زندگی بھر کے لیے وہ شام ہی بن گئی ہاں وہ بلکل اس کے بننے کے کاران تو مطلب کی اتنی اپنے موں سے کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اتنی پرتبہ ہونے کے باران اس کا تو مجھے کافی لمبے سمیت تک پینام تو بھگت نہیں پڑا آخر کون سی چنوٹیاں سر آپ کو اس سمیں لگیں جب آپ تھوڑا سا سمجھدار ہوئے آپ نے زندگی کو دیکھنا چاہا لوگ آپ کے ساتھ دوست بھی ہوں گے بچپن کے اپنے کن کن چنوٹیوں کو آپ کو سامنا کرنا پڑ بچپن میں دو تین سال تو مطلب کی ایک بہت ہی منٹلی میں بہت پریشان رہا بہت ہی ہمیشہ دماغ میں بچوں سے الگ رہنا بات کم کرنا اس طرح کی چیزیں رہی کیونکہ پیرنٹس روز ہی وہ باتیں ہیں کہ دکٹرز کو دکھانا اس دکٹرز کو دکھانا اس دکٹر کو دکھانا تو یہ سب چلتا رہا اسے میں دو تین سال پریشان رہا پھر مجھے ایک سکول میں ایڈیشن کروا دیا وہاں ایڈیشن کروانے کے بلائنڈ سکول تھا دلی میں تو ویجوال ایمپیرڈ بچوں کے لیے تو وہاں ایڈیشن لیا تو وہاں جب آٹھ سال تک اس سکول میں پڑھا تو کافی محنت سے اور کلاس میں پھرس تو میرا ہمیشہ ہی رہا آنا تو وہ تو میرا رہا اس میں بہت زیادہ بہار کے دنیا کا انبھاو نہیں ہوا جب تک اس بلائنڈ سکول میں پڑھے کیونکہ سب ہی تنہیں سب ہی ویجوال ایمپیرڈ بچے تھے تو سب ایک جیسے تھے تو کوئی خاص نہیں لگا لیکن جب میں نے آٹھ ویتہ کی سکول تھا پھر سامانے سکول میں جب ایڈیشن لیا تو وہاں سے کٹھنائیاں بہار کے لوگوں دوارہ دی ہوئی کٹھنائیاں زیادہ سامنے آنے پڑی اتنا اچھے مانکس آنے کے بعد بھی کلاس میں پھرسٹ آنے کے بعد بھی اور اچھا پرپرمنس اس کے باب زود سامانے سکول کے لوگ ایڈیشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے جبکہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھے کہ میرے لیے کچھ خاص کرنا ہے آپ بلائنڈ سکول میں کب تک پڑھے کس کلاس تک آپ نے آٹھ وی کلک اکشا تھا ایٹھ ایٹھ کے بعد سر سامانے سکول میں ایڈیشن لینے کے لیے تو ادھروجہ مجھے گھومنا پڑا کیونکہ وہ لینے کے تیار نہیں جبکہ کچھ نہیں کرنا تھا بیشیش میرے لیے ان کو تب بھی نہیں لے رہے کہ سائٹ نہیں ہے دکھائی نہیں دیتا کیسے کرے گا کیسے پڑھے گا مرد ایک دھارنا ایک دھارنا بنالی جانا نہیں کچھ بھی دھارنا بنالی کیسے کرے گا وہی کام کرتے ہیں تو پھر ایک مطلب کی بے حد سکول تھا اس میں اس کے بیلڈنگ کچھ نہیں تھی ٹینٹ میں چلتا تھا تو اس میں میرا ایڈیشن نائنٹھ کلاس میں ہو گیا کئی سکول اچھے سکول سنے منا کر دیا سب نے تو ٹینٹ میں لگتا تھا وہاں کبھی پڑھ کے سوچ نہیں سوچ نہیں سکتا کہ یہاں سے مطلب کی آئی ایس مطلب کی اتنی اچھی سروس میں جایا جا سکتا ہے لیکن میں نے اپنی پوری محنت سے پڑھائی کیا سٹیڈی کیا پورے ویسے ہی پڑھائی میرے ہمیشہ میرا آئے رہتا تھا پڑھنا میرے کو جو ہو تھا ایرد سے انٹر تک آپ نے وہاں سکھشا نہیں نائن سے ٹینٹھ وہاں کیا پھر ایک ٹینٹھ کے بعد ایک اچھے سکول میرا ایڈیشن ہوا جو بہت پتشتت ہے سپرنڈل سکول جو کی پوسا روڑ پر ہے ابھی بھی ہے اور اس سمیں بہت اچھا سکول منا جاتا تھا اس کا ریجولٹس بہت بہترین وہاں میرا ایڈیشن ہو گیا انٹریویو گیا وہاں میرا تو انہوں نے وہ لیا اور جو سکول کی جو پرنسپل تھی اس سمیں میسیس کی رامداز انہوں نے کافی سپورٹ کیا کہ آپ اسیمبلی میں جائیے کبھی میرے ایک الگ سے نہیں رہنے دیتی تھی سب بچوں کے ساتھ رہو جو اچھا لگے وہ کھلو کودو ان کے ساتھ اسیمبلی میں پہلے ہی ٹیچر مجھے کہا کہ اسیمبلی میں آپ مطایا سایڈیو بیٹ جائے کرو تیکن لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ اسیمبلی میں آئیں گے پریر میں آئیں گے اور سب بچے جو کرتے ہیں پیٹی وغیرہ جو کرتے ہیں وہی کریں گے کیا نام تھا پرینسپل کا کہ رام داس کاشلہ رام داس تو انہوں نے کافی میڈم نے سپورٹ کیا میرا جنرلی کیا جو سامان سکولز ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی بلین سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو رائٹر پروائیٹ کیا جا ہاں رائٹر پروائیٹ کیا جا تو کلکہ کے آج کل تو کمپیٹر بھی ہو گیا آج کل ٹیکنلوجی بہت جا دا ہے اس سمیں کی بات تھی آج کل تو آپ ہی پہ پرمیشن لے سکتے ہو کمپیٹر سے بھی لکھ سکتے ہو ٹائپ کر سکتے ہو اپنا وہاں سے پرمیشن لے کے لیکن اس سمیں تو بالکل تھا یہ اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو آپ نے جو سر سکھشا لی تو آپ نے تو پھر اس کے بعد ہاں اس کے بعد آئی ابھی یہاں ہی قدام نہیں ہوتا بہت ساری کٹھنائیاں پھر اکچھا ریجلٹ آیا میریٹ لسٹ میں نام رہا رہا تھا تو میں ڈیو کے کالیج میں ایڈیوشن لینے گیا اب اس کا نام تو خیر کیم سی کالیج تھا وہاں کے پرنسپل نے مجھے ایڈیوشن لینے سے منا کر دیا کی کیوں اب دیکھیں یہاں ایک بات پھر کی بلائنڈ لڑکے کلاس اٹینڈ نہیں کرتے کالیجز نہیں آتے میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک آدمی اپنے آپ میں الگ ہوتا ہے ایک نہیں آئے میں نے اپنے 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 اپن اپنا ہے کہ یہ سب ہی خراب نہیں ہے تو وہ بہت انہوں نے بہت سپورٹ کیا تو اس لئے اچھا رہا اور پھر وہیں اہمے وغیرہ وہ سب وہاں سے کیا لیکن آپ کی جو بات اگر ہم مانیں تو یہ تیہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی صحیح سپورٹ نہیں ملتا تو آپ اچائیوں تک نہیں بہن سکتے آپ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سپورٹ آپ میں بیسواس ہونا چاہیے سپورٹ آپ کو ملے گا اگر دیکھیں آپ کے اندر پوزیٹیوٹی ہے آپ پوزیٹیو ایٹویڈ ہے سب خراب نہیں ہے میں نے بتایا نا ہر ایک آدمی مجھے ملا اس سے دوسرا پھر اچھا بھی ملا ہے ایسا نہیں ہے اگر پہلی بہر جاؤ تو پھر وہاں آپ نہیں بڑھ سکتے لیکن آپ کو ایک بیسواس اپنے اندر رہنا چاہیے کہ سب خراب نہیں ہے آپ نے اتنی بات بتائی سر سب سے مہترپون بات کی آپ کو پریڑنا کیسے ملی ایک تو دیکھیں جیسے آپ نے خود ہی بولا ایک تو پرتیشتر سیوہ ہے یہ تو میں جانتا ہی تھا بچپن سے ہی کہ بھارتی پرساسنے سے بہت بہت پرتیشتر ہے ایک تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک تو پہلا آکرفنہ کا اندر تو یہ بنا کہ اس میں جائے جائے اور اس میں جانا ہمیں اس میں لگتا تھا کہ لگ بھگ لگ اسمبھاؤسہ ہے کیونکہ ایک تو سب کے لئے بہت مشکل ہے اور ایک آپ کے درستی نہ ہونے کے قارن اور پھر اس میں تو اتنا ٹیکنالوجی بھی نہیں تھا اتنا بوکس اکسکریڈی بھی ہمارے سادن 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 بھی مطلب کی درستی نہ ہونے کے قارن مجھے سیمی تھی اپلاپ تھے میرے پاس تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ ایک آئی ایس اوپیسر کہ ہم نے دیکھ پاپا بھی عدیکاری تھے تو دیکھتے تھے کہ ایک آئی ایس اوپیسر کے مطلب کی بہت کچھ چھوٹے چھوٹے سیکڑوں کام دن میں وہ ایسے کرتا ہے جس سے ڈریکٹ آم آدمی گریم آدمی کو لاب ہوتا ہے اور اچھا ہے تو اس آم آدمی کی سمجھیاں کو جلدی نشتاریت کر کے اس کو جلدی نیائے یا اس کو جلدی اس کا جو بھی سمجھیا سوٹا اوٹ کر سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں تو اس میں سیوہ میں جا کے ایک بہت بڑا بدلہ بھی یہ کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا تھا کہ سماج کے لیے اس سیوہ میں جا کے ہم کو جیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور وہ اور ان کو مطلب کی جو لوگ لائنوں میں سائیکنوں سائیکنوں کھڑے جاتے ہیں تو وہی بار لگتا تھا کہ یہاں اچھا پیسر ہو تو یہ آج کی آج ہی سمجھیا کا نشتاریت کیا جا سکتا ہے عجید جی جب آپ آئی ایس میں آپ کا سیلیکشن ہو گیا شاید میری نالج میں آپ شاید ایک پہلے سکس ہوں گے جو بلائنڈ ہیں اور آئی ایس ادھیکاری ہیں کیا یہ صحیح ہے ایکچولی تو کہ ایک ہم اس سمیں جو بھی جو ہینڈڈ پرسنٹ تھے ان میں تو ہم ایک دو ہی لوگ تھے جو فرس ٹائم اس سمیں بنے تھے ایک آہ دو مہینے کا ہمارا جوائننگ میں انتار ہو سکتا ہے یہ جیسے تو لیکن یو پی میں تو میں فرسٹ ہوں ٹھیک ہے اور لیکن اس کے بعد سے ہی جو کیونکہ ہم نے جو کوٹ کی جو جو لڑائی لڑی تھی اس میں ہم سب لوگ تھے ٹھیک ہے نا مطلب کل ملا کہ آپ کو بہت آسانی سے یہ پت حاصل نہیں ہو سکا آپ کو کوٹ تک جانا پڑا اور کوٹ سے آپ کو اس پت کے لیے دعویداری اپنی پیش کرنی پڑی تب کوٹ نے آپ کو دیا لیکن اس پت پر آنے کے بعد آپ کو کٹنائی ہوئی جب تک آپ آئی ایس نہیں بنے تب تک آپ نے لوگوں سے کئی جگہوں پر آپ کو کٹنائیاں ہوئیں لیکن اس پت پر آنے کے بعد کیا آپ کو کٹنائی ابھی بھی ہو رہی ہے ایکچلی ابھی اس طرح کی کٹنائیاں تو نہیں کہہ سکتے اس طرح کی کٹنائیاں آتی ہیں جو لوگوں کی ایک دھارڑا ہے جو سوچ ہے وہ کئی بار سمجھتیاں بن جاتی ہیں اس میں آپ کو ایک بتا دوں لیکن عام آدمی کی عام آدمی سے مجھے کوئی کٹنائی یا محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ آم آجانتا چاہتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھتیاں کا نستار ہو چھے وہ سائٹڈ کرے چھے وہ ہے ویجوالی امپیڈ کرے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں اگر ہم ان کے سمجھتیاں کا ترنت نستاریت کر دیتے ہیں اور ان کو ہم ان کے جو رائٹس ہیں ان کے جو ادھکار ہیں یا ان کو جنیا ہے ہم ترنت ان کو پروائیڈ کر دیتے تو لوگوں کو کوئی دکت نہیں لوگ تو بلکہ تعریف کرتے ہیں لوگوں کو کوئی سمجھتیاں نہیں ہیں جہاں بھی رہا میں ان ترپڑا میں رہا لوگ تو مجھے بہت بات مپسند کرتے ہیں عام جنتہ تو مجھے کوئی دکت نہیں بلکہ لیکن کئی کئی جگہیں اور اس طرح کی ارچنیں آتی ہیں جن کو مدلہ بہت کہنا تھوڑا جیسے ادھکاری بنے ہیں لیکن جب آپ ویبھاگ میں جاتے ہوں گے تو وہی آپ کے ادھینس جو کرمچاری ہیں وہ کئی بار ایسے سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو بلائنڈ ہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کو تو ہم یہ تو ہمارے لئے کسی کام کے نہیں ہے آپ جب آئی ایس ادھکاریوں کی کتار میں بیٹھتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا آپ کو فیل ضرور ہوتا ہوگا کیا یہ سچ ہے دیکھئے ایکچولی نیچے کے ادھکاری دو چار دن میں ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح ہے کہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو میں کام ہی نہیں کر پاتا دو چار دن میں آپ کی کاری شہر سب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے انبھا ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہے اور پورا سمان اور پوری رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں اور دیکھئے ایک آئی ایس کا فرج یہ ہے کہ اس کے اندر قوالیٹی ہونا چاہے لیڈرشپ کا قوالیٹی لوگوں سے کام لینا ہے قوالیٹی لوگوں کو مطلب کہ ٹھیک سے مینج کرنا یہ تو سب ہم کو آنا ہی چاہیے اور سی گھنڈرنے لینا یہ سب آپ کے اندر قوالیٹیز ہیں تو کوئی آپ وہ نہیں کرے گا نیچے جو ساتھ رہتے ہیں لیکن جب کتار میں بیٹھتے ہیں وہاں دیکھئے مجھے کسی طرح کا آج کی ڈیٹ میں اب مجھے کسی طرح کا نہ تو کوئی سپیورٹی کامپلیکس ہوتا ہے نہ کوئی انفیورٹی تو مطلب کہ میرے اندر کچھ اثر نہیں آتا کیونکہ اب میں نے بہت انبھو کر لیا اور بہت کچھ پڑھ لیا اب میں لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ اس طرح کی سوچتا ہی نہیں اب مجھے اپنے کام سے مطلب ہے کام کرتا ہوں اور بہت کانفیڈنٹ رہتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا سب سے زیادہ اگر بات کر لیں تو لوگوں کا جیسے ماں لیجے کوئی گورنمنٹ آرڈر آیا یا فائلس آتی ہیں آپ کے پاس تو ان کو آپ کیسے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں ایکچولی آج کل ٹیکنولوجی بہت جاد ہے آج کل آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آج کل آپ کو اگر کمپیٹر کا نولیج ہے تو آپ آج کل کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اسے اسکین کر کے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بلکہ ایسے موبائل آ گیا اس پیج کی فوٹو کھینچ کر آپ اس پیج کو پورا ریڈ در کس نہ دیتا ہو موبائل میں تو اس طرح کی ٹیکنولوجی ہے آج کوئی دکت نہیں ہے اور آپ بریل میں ایک نوٹٹے کر آتا ہے میں یہاں ٹائپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں مطلب آپ جو کمپیٹر سے کریں گے اس سے تیز سپیڈ ٹائپ ہو جاتا ہے اور اس کا پرینٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں اس میں آپ سب کوئی کوئی پڑ سکتا ہے تو آج تو ٹیکنولوجی بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جانکاری نہیں آج بھی مطلب کی اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ آپ بک ایسے پڑتے ہیں آرہی وہ کوئی سوال ہی نہیں آج گل اس طرح کی کوئی چیز دکت ہے ہی نہیں آپ دنیا کوئی بھی نیوز پیپر پڑھو کوئی بک پڑھو اس طرح کچھ بھی سمسیہ آج کے لیٹ میں نہیں ہے آپ کو اس کرنا یا نہ چاہیے کمپیٹر کا آپ کو سامانے نولیج ہونا چاہیے اور وہ آپ even پاندس دن کے اندر ہی وہ نولیج لے سکتے ہیں جو اتنا میں بتا رہا ہوں اس کام کا لیکن سر جس طرح سے آئیے سدھیکاری کی بات کر لیں تو تمام چیزیں گوپنی ابھی رہتی ہیں لیکن کئی بار گوپنی ہیتا ہے جیسے سپوز کریے کہ آپ کو کوئی چیز سوپی گئی تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ گوپنی چیزیں چونکہ آپ سنتے ہیں آپ اس کو جانکاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے possible ہو گوپنی تو پوری بنائی رکھی جاتی کئی چجھوں پر اور اس سے تو ہم اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا آج تک نو سال ہوگے میرے کام کرتے ہوئے میرا اگر آپ ریکوڈ دیکھیں گے تو اپنے موہ سے کہنا ہے مجھے 50-60% لوگوں سے بہتر تو ملے گا 100% میں کبھی نہیں گلتا لیکن بہت لوگوں سے میرا کام بہتر ملے گا اگر اس میں پورا اگر اس کا دین کرے جائے تو دیکھیں اس کو جانیں اس کو اگر دیویانگ جنوں کی بات کر لیں سر تو جو بچپنڈے ایک اسکول کھولے گئے ہیں اترپدیش کی اگر بات کر لیں تو ان اسکولوں کا مقصد کیا ہے کھولنے کا ان بچوں کے جب آپچارک شکشہ سے پہلے جو ایک ان کا ساررک مانسک بکاس کرنے کے لیے شکشہ پردان کی جاتی ہے جو تین سے ساتھ ورس تک بچے اس میں ہوتے ہیں اور ہمارے ازیس راجے میں ابھی اٹھارہ یہ چل رہے ہیں اور اس کے پرارمیگ جو سال ہیں وہ ایسے ہی خراب جاتے ہیں تو اگر یہ ہم اس کو صحیح لاغو کر رہے ہیں اور یہ اگر پوری دیری دیری ہم پوری جلے میں کر پائیں گے ہر ایک جلے میں تو بہت بہتر ہوگا تو اگر مانے تو جن کے پریوار میں کوئی بچہ اگر دیبیانگ ہے تو ان کے پریوار جنوں کا یہ دائت تو ہے کہ وہ بچپنڈے سکول میں ان کا ایڈمیشن کر ہاں بچپنڈے کیل سنٹر ہمارے چل رہے ہیں ان میں ان کا کرائے اور کیونکہ ان کا بہت ایک ساریرک اور مانسک بکاس ہوگا اور ہمارے بیوین سرینی کی بچے اس میں ہوتے ہیں در سے ہیرنگ بھی ہوتے ہیں ویجوالی بھی ہوتے ہیں اور یہ سنجن کو سنائی نہیں دیتا وہ بھی ہوتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتا وہ بھی اور چوڑا جنج کے مینٹل پروبلمز وہ بچے بھی ہوتے ہیں تو سپرگنگ بچے ہوتے ہیں تو ان میں ان کا ایک اچھا مانسک اور ساریرک بکاس ہوتا ہے تو یہ سر اسکول کن کن جلوں میں کھولے ہوئے ہیں یہ ابھی منڈل میں ہے جیسے لکھنو میں ہو گیا کانپور میں ہو گیا ٹھیک ہے نا ایسے منڈل اس طرح پر ابھی 18 ہیں کیا ان کے پرچار پرسار کے لیے کوئی دھان دیا جا رہا ہے ہاں ہم پرسار پرسار کے لیے سے ابھی اس سال ہی ہم ریڈیو کے مادیم سے ایف ایم کے مادیم سے اور ان کے مادیم سے بیوین اکھباروں کے مادیم سے بھی ہم ان کے پاس پرسار کرتے رہتے ہیں یوزناوں کے بارے بارے میں لیکن سر جیسے مان لیے سپوس کریے کوئی بچہ ہے وہ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے گریب پریوار کا ہے تو کیا ان میں وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے ہاں اس میں پھر ہی ہزب کچھ ہمیں تو گاڑی چھڑواتے بھی ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسا کوئی سولک نہیں لگتا کہ اس میں نہیں لے سکتا یہ ہے ان بچوں کے لیے پردان منتری کی طرف سے ایک یوزنا چلائی گئی تھی جیسے آدھار کارڈ بنے ہوئے ویسے ایڈی کارڈ کے لیے بھی بات کی گئی تھی وہ کس کہاں تک بھی پہنچی وہ دیکھیں وہ چل رہا ہے اچھلی اس میں ہم کو سواست بیوہاق کا بھی سیوگ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں میڈیکل ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے تھوڑ ہوتا ہے وہ میڈیکل بنا کے اور پھر وہ جو سی ایم اوز ہوتے رہے ہیں ان کے دوارہ دسٹک ہسپٹل میں بنتے ہیں تو اس میں ہم نے کافی کام کیا ہے ابھی کام کر رہے ہیں اس میں اور اس کی گتی کو تھوڑا بڑھانی کوشش کر رہے ہیں گتی تھوڑی کم ہے اس کی بات سچ سر ابھی جہاں تک میں نے جانکاری کی ہے کہ اسپٹال کے جو بھی نیدیشہ کے ہیں سی ایم اوز تر کے لوگ ہیں وہ اس یوزنا کو کہیں نہ کہیں درکنار کر رہے ہیں اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں جبکہ سب سے پراتھمکتہ پہ ان کو ان چیزوں کو رکھنا چاہیے یو آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے ابھی ہمارے اپرموز مہدہ نے آدیش کی مطلب ہے ایک ایک کمیٹی گھٹت کی ہے جسے گھٹی آ رہی ہے اس میں اس میں ڈی ایم ہوں گے جلا دیبیانگ ادھیکاری ہوں گے اور سی اومو ہوں گے جو اس کی ہر منت سمکشہ کریں گے اور ریپورٹ بھیجیں گے تو اس میں ایسا نہیں ہے کام کر رہے ہیں سر دیبیانگی جنہوں کے سکولوں کے لیے اگر بات کر لیں سکشہ کے لیے کیا پیاس کہے جارہے ہیں کیونکہ کئی سکولز یہ ان بچوں کے لیے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا اور یہ ہمارے راجے میں پانچ چل رہے ہیں اور اس پر سکولز ہیں جن بچوں کو دکھائی نہیں دیتا ان کے لیے اس پر سکول ہیں یہ ہمارے سکول میں ہمارے راجے میں ساتھ چل رہے ہیں ہمارے بیوہا کے اور اس کے اتریک پریاس جو مرلے پیر میں یا ایسا کچھ طرح کی پروبلمز ہیں وہ ان میں ایڈیشن لے سکتے ہیں پریاس ہمارے دو پرتابگڑ میں اور لکھنو میں چل رہا ہے اور اس سترے سے ممتہ بیدیالے ہیں ممتہ بیدیالے جو مانسک روپ سے بچے چھوڑا پریسان ہیں مانسک روپ سے جو مانسک روگی بچے ہیں ان بچوں کو شکشہ دییا جاتی ہے ان میں جن کو ممتہ کہا جاتا ہے اور یہ لکھنو میں ہے پریاغ راز میں ہے اور ہم بارہ بنکی میں بھی سٹارٹ کر رہی سرکار تو یہ سکول ہمارے چل رہا ہے لیکن سر جن جیسے آپ نے بچپنڈے کہا اور یہ سپرش ممتہ آپ نے کہا سنکیت ان میں اور بچپنڈے میں کیا انتر ہے یہ تو بچپنڈے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے کتنے سے کتنے سال کی وہ تین سے سات سورس کے لئے اور جو اپچارک شکشہ جو ہوتی ہے فرس کلاس سیکنڈ راز سے وہ ان سکولز میں ہوتی ہے جیسے ممتہ ہے سپرش ہے ان سب میں ہے اور یہ سنکیت ہے تو ان میں یہ ہے وہ بچوں بڑے اپچارک شکشہ کے لئے اور جو پرارم میں مطلب کی اپچارک شکشہ پرارم ہوتی فرس کلاس سے وہاں اس میں ہے وہ اس سے پہلے کی جو شکشہ ہے پریہ مطلب اس کے شکشہ 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 پہلے کی جو شکشہ ہے وہ مطلب کی بچپنڈے کیر میں جاتے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کیا ایر تک شکشہ لی اس کے بعد جنرل سکول آپ کو لے نہیں رہے تھے تو جو دیبیانگ جن ہیں بچے ہمارے تو کیا سب ہی سکولوں میں کسی بھی سکول میں جا کر اگر ان کو ایڈمیشن لینا ہے تو کیا وہ لے سکتے ہیں دیکھیں آج کل حالانکہ کٹھنائیاں تو ابھی بھی آتی ہیں لیکن اب بہت ایزی ہو گیا ہے اب مطلب کی گورنمنٹ بے انہیں بھی بہت سارے مینادی کو سکول انکار نہیں کر سکتے ابھی دو سولہ ادھنیم آیا ہے تو بہت ہی بیعبک ادھنیم ہے اور اس کے انشار آپ کو سکول بچے کو کسی کو منا نہیں کر سکتے ایڈیشن لینے سے اگر وہ منہ کرتے ہیں تو شکایت منا لے دیں کرتے ہیں تو آپ شکایت آپ ڈی ایم کاریالے میں کر سکتے ہیں جلد بیانگ دی کاریو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کی جاتی ہے ایسا مطلب کی لاپروائی جہاں تک مجھے لگتا ہے اور یہ بیکتی کا مطلب ہے جو ادھکاری ہے وہ کتنی گم بھرتا سے لیتا ہے اس پر زیادہ نرور کرتا ہے بلکہ یہ بات صحیح ہے اس کا نشطہ ران ہونا چاہیے اور اس پر کاروائی ہونا چاہیے عجید کمار جی پرشاشنک سیوہ کے ادھکاری ہیں آئی ایس ادھکاری ہیں یوپی کیڈر کے لیکن وہ بلائنڈ ہیں یہ سب سے بڑی ایک بات ہے کہ آئی ایس ادھکاری جو بلائنڈ ہے وہ آج ہم سے بات کر رہا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم ان سے لگاتار بات کر رہے ہیں سر جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کہ مجھے کوئی کٹھائی نہیں ہوتی کام کرنے کے لیے تو درشک یا ہمارے دیویانگ جن بھائی بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کس طرح سے اتنا آسان کام ایسی امالیج یہ ہے اب آپ موبائل کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ریفریش بٹن کارنٹ لوکیشن ٹھیک ہے کہ آپ کہاں ہیں ٹھیک ہے وہ سب موبائل پھون ٹھیک ہے گوگل گوگل سرچ ٹھیک ہے یہ سب کچھ بول رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ وائس سرچ بٹن آگیا اس میں بکس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کیسے اس کے بارے میں کریں گے گوگل اس میں نیٹ پہ ہے اب بک جو پڑھنا چاہو بک پڑھو گے باقی آپ لیپ ٹوپ ابھی چلا ہاں لیپ ٹوپ بھی ایسا ہی لیپ ٹوپ میں بھی ایون آپ انکم ٹیکس فارم بھر رہے ٹھیک ہے نا جو آپ کو وہاں دکھائی دے رہے نا سکین پر وہی سب کچھ بولتا ہے جیسے آپ نے بریل سے پڑھائی کی ہوگی تو جو گورنمنٹ آرڈرز ہوتے ہیں تو کیا وہ بریل میں کیسے آپ نہیں وہ تو بریل میں نہیں ہوتے نا وہ تو میں نے کہا اسی سے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو بریل میں نہیں ہوتا اب ہم سر آپ سے بات کریں گے جو ہمارا ریپیٹ فائر راؤنڈ ہے دیویانگ جن ادینیم دوہزار سولہ اور انیس سو پنچاندبے میں کیا انتر ہے جو انیس سو پنچاندبے کا ایک تھا وہ ایک سیمیت تھا اور جو انیس سو سولہ کا ایکٹ ہے یہ ایک بیاپک ایکٹ ہے جو ادھیکاروں پر پنرواز پر سیکشک پنرواز پر اتی ادھیک بل دیتا ہے موک بھدیر بچوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے موک بھدیر بچوں کے لیے ایک تو سیکشک دشتری کون سے تو ہم ان کا سلیبس میں کافی پریورتن کرنا چاہ رہے ہیں جو کی بکس ہیں ان کے انوصار ہوں اور جو ہماری یوزنہیں چل رہی ہیں جیسے ہم کوکلیور ایمپلانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان بچوں کے لیے جو سالمن بیس کیے اور اس کے لیے جو بیوین پرکار کی یوزنہ ہیں ہماری یہاں پینشن یوزنہ دکان نرمان یوزنہ سادھی بیوائی یوزنہ ان سب کامن کو لاب دیتے ہیں مانسک روپ سے پیڑت بچوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں مانسک مندد لوگوں کے لیے ہم ایک تو اب ان کو جو بچے کام کر سکتے ہیں ان کو ایڈیکشن کا بھی تھوڑا لاب ملے یہ بھی پریاس کیا جارہا جو مائلڈ ہیں اور اس کے اطرق جو بہاری بیوین پرکار کی یوزنہ ہیں ان کو لاب دیا جائے اور ہم ممتہ سکولز ہیں اور جو ایمار ہومز ہیں ان کی مانسک چھوٹے بچوں کے لیے بچوں کے لیے سکولز ہوتے ہیں ان کی اور ایمار ہومز ہیں ان کی سنکھیا بڑھا رہی ہیں سکشہ کے اگر بات کر لے تو سکشہ میں کتنے فیزدی آرکشن دیویانگ جنوں کے لیے سکشہ میں اچھے سکشہ میں پانچ پرتیشت آرکشن دیا جاتا ہے سرکاری نوکری میں آرکشن اب پہلے تین پرتیشت سا اب سولہ ایکٹ کے بعد چار پرتیشت سر اگر سکشہ میں گڑھواتہ کی بات کر لیں دیویانگ جنوں کے لیے سکشہ میں گڑھواتہ لانے کے لیے کیا پریاس کیے جا رہے ہیں اس میں بیماغ اور سرکار دوارہ کئی پریاس کیے جا رہے ہیں جیسے ایک تو وہاں پر سکشہ کا واطبن کو صدہارنے کے لیے آوشکس بیدھائیں پردان کی جا رہے ہیں جیسے سوچھ پانی ملے ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پر جرنیٹر کی بیوستہ لائٹنگ بیوستہ اس سے باچھی ہو دیویانگ جنوں کے لیے آپ کا سب سے بڑا سندیش کیا ہوگا دیویانگ جنوں کے سب سے بڑا سندیش تو یہی ہے کی ایک تو بہت جیادہ محنت کریں اور مطلب کی سکاراتمک سوچ رکھیں چیلنجز بلیں گے اور ان کا دھرتا سے مقابلہ کریں سامان نبکتی اگر ہے اس کو آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں جیسا کی دیویانگتہ کو لے کر کے ان کے من میں کہیں نہ کہیں ایک ہچک ہوتی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ دیویانگ کوئی الگ نہیں ہے ویسا ہی ہے ایک ساری کمی آ جاتی ہے اس کے کارن ہم اس کو الگ سمجھنے لگتے ہیں دیویانگوں کے لیے ساتھ سامانے رہیں دھارنا نہ بنائیں کیا اگر کوئی بلائنڈ ہے ہو گیا ہے کسی کنی کارنوں سے کسی کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک انگ اگر اپنا کھوتا ہے تو اس کے پاس اور بھی شکتیاں آ جاتی ہیں ملکل بہت شاری شکتیاں آ جاتی ہیں اگر آپ کو پوزیٹیو سوچ ہے اور تو آپ کے اندر سمتائیں اپار ہیں ہر منشری میں اپار سمتائیں وہ سمتائیں کسی کے اندر بھی بکسے تو ہو سکتی ہیں اور ایک سائٹ جانے سے کچھ نہیں مطلب تھوڑا پروبلم ساتھی ہیں پر ایسا نہیں 99% نیرنے آپ دماغ سے بدھی سے لیتے ہیں یہ پل آپ کے لئے بہت مہاترپون ہے اور ان پلوں کو آپ کو سنجو کے رکھنا چاہیے اور ان پلوں کا صدوپیو کرنا چاہیے تو آپ کی نظر میں یہ دنیا بیرنگ نہیں ہے آپ اس کو اور رنگوں سے سجانا آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے آپ کس طرح اس دنیا کو اپنے رنگوں سے سجاتے ہیں سر کینیوز سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ کینیوز کے درشکوں کو کوئی سندیش اگر آپ دینا چاہتے ہیں کینیوز کے درشکوں کو کوئی یہی ہے کہ اپنی سو سکارات مکھ رکھیں سماج کے ہر بیرنگتی کا جن کو آپ کے آوشکت ہے سیوگ کریں اور کسی بھی طرح کہ اپنے اندر کوئی اگر پریسانی ہے اگر کوئی کمی ہے تو اس سے اپنے اندر ہندہ نہ لائیں سر کینیوز سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ دنیا بات تو یہ تھے ہمارے ساتھ عجید کمار جی جنہوں نے صاف کہا کہ دیبیانگ جنوں کو کسی سمپیتھی سے زیادہ سکارات مکھ سوچ اور سیوگ کی ضرورت ہے تو عام انسان جو بھی ہم یا آپ ہوں وہ دیبیانگ جنوں کو سمپیتھی سے زیادہ ان کو ایک سیوگ پردان کریں جس سے وہ اپنے حوصلوں کو حاصل کر سکیں جو ان کی چاہت ہے اس کو وہ حاصل کر سکیں ساتھ میں وہ اپنی لگن سے اپنا کام کر سکیں ان کے پیتی کوئی بھی ہین بھاونہ نہ رکھیں یہ سندیش عجید کمار جی نے دیا جو خود ایک دیبیانگ ہوتے ہوئے بھی آئی ایس ادھکاری کے عودے پر ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی بار پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دھنیواد